پرویز مشرف کو یہ احزاز حاصل ہے کہ وہ پہلا آرمی کیف ہیں جسے ایک عدداری کے مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی اور جو جلاوطنی میں ہی اس دنیا سے چلا گیا پاکستان میں چار فوجی ڈکٹیٹر آئے اور میری عمر کے لوگوں نے چاروں کی آمریت کا لطف اٹھایا فیلڈ مارشل جنرل ایوب ہاں کے آخری پانچ سال میرے ابتدائی یاد داشتوں کا حصہ ہیں اس کی اقتدار سے روانگی سے پہلے کہ چند ماہ پاکستان کے دور دیوار اس کے حلاف نعروں سے گونجتے تھے ایوب ہائے ہائے کہ یہی نعرے تھے کہ جب اس نے انہیں اپنے پوتے کے موں سے سنا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اقتدار کی راہتاریوں سے اسے اس کے اپنے ہی پروردہ اور لارڈلے جنرل محمد یہیہاں نے نکالا وہ بھی ایسے کہ اسے ریڈیو پر اپنی مرضی کی تقریر بھی نہ کرنے دی گئی لیکن موت اور تدفین کا عالم بھی انتہائی قسمہ پرسی کا تھا 21 اپریل 1974 کو جب ایمبلنس نے اس کی نیت ریس کوس کراؤنڈ ٹراول پر ڈلائی جا رہی تھی تو وہ گہرے سبزرنگ کی فوجی ایمبلنس اچانک چلتے چلتے جٹکے کھا کر بلکل بند ہو گئی اور پھر دوبارہ سٹارٹ نہ ہو سکی اور جوانوں کو کچھ دور گراؤنڈ تک اس ایمبلنس کو دکھا لگانا پڑا جنازہ پڑا گیا اور اسے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ابائی گاؤں رہانہ میں دفن کر دیا گیا ایوب ہاں کی موت کے ٹھیک چھ سال بعد پاکستانی تاریخ کا سب سے متنازہ جرنل یہیہ ہاں بھی اپنے انجام کو جا پہنچا کئی سال نظر بند رہنے اور عوامی غصے سے بچنے کی مسلسل تگو دو میں بھائی کے گھر میں اس کی موت واقع ہوئی اسے بھی گمنامی مگر فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا جس وقت انی سو اسی میں اسے دفن کیا جا رہا تھا تو کیبنٹ سیکیٹیریٹ اور جی ایچ کیو کے دفاتر کی فائلوں میں حمود رحمان کمیشن رپورٹ بھی مجود تھی جس میں یہیہ ہاں کے حلاف کوٹ مارشل کی سفارش کی گئی تھی اس آرمی چیف کا کوٹ مارشل تو نہ ہو سکا لیکن فوجی اعزاز سے تدفین ضرور کر دی گئی زیاء الحق ان چار فوجی جرنیلوں میں سے واحد خوش قسمت شخص تھا جسے نہ صرف ایک ایسا بابکار جنازہ ملا جس میں صرف پاکستان کے طول و عرض سے ہی نہیں بلکہ افغانستان کے دور تراز علاقوں سے بھی لوگ چوک تر چوک شرکت کے لیے آتے تھے اس کے علاوہ فوجی اعزاز بھی زیاء الحق کی تدفین پر اسے دیا گیا مگر اس کا عوامی اعزاز اس کے فوجی اعزاز سے کہیں زیادہ تھا پرویز مشرف پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا فوجی ڈکٹیٹر ہے جس نے پاکستان کو گزشتہ 52 سالہ نظریاتی تاریخ کے بلکل الٹ اس ملک کی کشتی کا روح مورنے کی کوشش کی روشن حیال سیکلر لبرل پاکستان اس کا حواب تھا اور وہ صرف ایسے ہی پاکستان سے محبت کرتا تھا اس کا سب سے پہلے پاکستان کا نظریہ بھی ایک ایسے ہی پاکستان کے گرد گومتا تھا جو اپنی اسلامی احساس سے دور اور مغربی دنیا کی احلاقیات کا ہمپلہ نظر آئے زیادہ الحق اور مشرف دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے اور دونوں نے اس ملک میں اپنے بے شمار ہمحیال پیدا کیے دونوں کی باقیات آج بھی مجود ہیں اور ایک دوسرے سے مسلسل برسرے پیکار رہتی ہیں زیادہ الحق کو مذہبی طبقہ پسند کرتا ہے اس طبقے کا جمہوریت عالمی انسانی حقوق حقوق نسوانام کے مغربی تصورات سے کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہوتا لیکن مشرف کو پسند کرنے والے تو جمہوریے ہیں جو ہر طرح کی عامریت سے نفرت کرتے ہیں لیکن پرویز مشرف کی عامریت انہیں پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کی سرپرستی میں پاکستان میں ایک ایسی روشن حیال احلاقیات کو فروغ ملا جس کی کوک سے الہات، لا دینیت اور فہاشی کی قاس بیل نے معاشرے کو گھیر لیا یہی وجہ ہے کہ مشرف ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود تمام لا دین اور سیکولر جمہوری قوتوں کا ہمیشہ لارڈ لا رہا اس کا پاکستان میں وہی مقام ہے جو مغربی سیکولر دنیا میں ایچ جی ویلز کا تھا جس نے آکسفورڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا سیکولرزم کو طاقت سے نافذ کرنا چاہیے وہ مغرب کا بھی لاتلا تھا اسی کے بارے میں برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے امریکی صدر روز ویلٹ والا محاورہ اپنی اخبار میں دھخرایا تھا روز ویلٹ نے انکارا گوہ کے ڈکٹیٹر انیسٹاسیو سموزا کے بارے میں کہا تھا ہیز آور سن آف پیچ ڈیلی ٹیلی گراف نے یہی فکرہ مشرف کے بارے میں تحریر کیا تو اس کے پاکستان میں بیورو چیف انگبار ڈولنکسن کو ملک پتر کر دیا گیا امریکہ یہ محاورہ شدید محبت کی علامت کے طور پر بھولتا ہے جبکہ ہمارے ہاں اس کا مطلب اور لیا جاتا ہے مشرف نہ ہوتا تو شاید میں کالم نہ لکھتا میں اپنی سیول سرویس کی نوکلی کی پندرہ بہاریں دیکھ چکا تھا اور ابھی اس نوکلی کے سولہ سال باقی تھے اپنی تحلی کی پیاس بجانے کے لیے میں شاعری کرتا تھا ایک مجموعہ کلام آ چکا تھا ٹیلی ویجن کے لیے ڈرامے تحریر کرتا تھا اور نوکلی بھی خوب چل رہی تھی مشرف آ گیا آگاز کے دو سال ہموشی سے گزر گئے لیکن جیسے ہی گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کا سانحہ ہوا اور مشرف امریکہ کے سامنے ایسے سرنگو ہو گیا کہ جس کا یقین تو خود امریکیوں کو بھی نہیں تھا تو میرے اندر سے آواز آئی کہ آواز بلند کرو لکھو بولو شاعری اور ڈرامے میں بات تو ہو سکتی تھی لیکن وہ ڈکے چھپے انداز میں ہوتی ہے اب تو کھل کر بولنا اور لکھنا فرض ہو چکا تھا بکیہ سولہ سالہ نوکری کا حیال بار بار دل میں آیا خوف دلانے والے بھی بہت تھے گوانتا موبے کی کہانیاں بھی سامنے تھیں لیکن اللہ نے خوصلہ دیا ہمت دی اور میں نے برہ راست گفتگو کرنے امریکہ کے حلاف لکھنے اور افغانستان میں جہاد کرنے والوں کے حق میں بات کرنے کا راستہ احتیار کیا پرویز مشرف نہ ہوتا تو میں شاہد کالم نہ لکھتا اور آج ایک ایسے بیوروکریٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا جو نوکری کے دوران تو مکمل ہاموش رہتا ہے لیکن ریٹائر مائنڈ کے بعد حقائق منظر عام پر لانے لگتا ہے مشرف چلا گیا جب تک زندہ رہا اس سے مقابلہ رہا اس کے حلاف مسلسل لکھا اور مسلسل اس کا حمیازہ بھی بھگتا جس پر نہ کوئی ملال ہے اور نہ افسوس وہ اب ایک ایسے جہان میں چلا گیا ہے جس کی سمت یہ پوری کائنات تیزی سے روان دوا ہے سید الانبیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے والوں کو برا مت کو کیونکہ جب وہ عمال انہوں نے آگے بھیجے وہ ان تک پہنچ چکے ہیں یہ تو روز محشر تیہ ہوگا کہ کون اپنے ساتھ کیسے عمال لے کر آیا ہے یہ حدیث ایک انسان کے ذاتی افعال اور عمال تک محدود ہے جب قوموں اور حکمرانوں کی بدعمالیوں ظلم اور فنومیت کے قصوں سے قرآن پالت کے صفات اور احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں یہ قصے ہر شخص کے انجام کی نشان دہی کرتے ہیں جو زمین پر بڑے بن بیٹھے تھے اور پھر ان کا عبرتناک انجام آنے والی قوموں کے لیے نشانی بنا دیا گیا تھا مشرف کا انجام بھی اس بات کی گواہی ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلنے طاقت پر غرور کرنے اور اقتدار کی کرسی کو آخری قوت سمجھنے والوں کا حال کیسا ہوتا ہے غداری کا توفہ اور تیار غیر کی موت موسیقی